جی اسلام علیکم ڈیئر ویوئرز میں ہوں مختیار عباسی آپ دیکھ رہے ہیں مختیار عباسی ایم اے ٹی وی میں آج سوشل میڈیا ٹویٹر پر بیٹھا تھا تو وہاں ٹرینڈ چلا کہ نادرا کے کچھ سندھی افسران اور افسرز ہیں ان کا اسطاف ہے وہ پانچھے ان کا بندوں کا نام تھا تو ان کو کچھ ایجنسیوں والوں نے جو ہے وہ اگوا کیا ہے اگوا کر دیا ہے اور ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ یہ گیر قانونی کام ہے اور یہ قانون کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ دن دیارے کسی کو جو ہے وہ سیول ڈریس میں ہو یا کوئی بھی ڈریس میں آپ ان کو آرسٹ کریں اور آرسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو ظاہر نہ کریں یہ قانون نہیں کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جس پر بھی جرم ہے آپ انویسٹیکیٹ کریں اور انویسٹیکیٹ کے بعد جو ہے ان کو گرفتار کر کے اسی وقت آپ کو ایف آئی آر کٹنی چاہیے ایف آئی آر کے بعد چوبیس گھنٹوں میں ان کو جو ہے وہ کوٹ میں پیش کرنا چاہیے بہرحال تو اب جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ نادرہ کے یہ بندے جو ہیں یہ گرفتار کیے گئے ہیں تو میں نے ہمارے بہت سارے سورسز ہیں باوسک ذرائع ہیں نادرہ میں میرے اچھے سارے اچھے خاصے کراچی میں دوست ہیں اسلامباد میں دوست ہیں تو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ بھائی ہر طرف کے دو سائٹس ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں دو رکون کے ہوتے ہیں تو یہ جو نادرہ میں یہ جو بندے تھے یہ ایک اردو سپیکنگ ہے جس کا نام ہے میراج وہ میراج جو ہے وہ ابھی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے ابھی کروڑ پتی ہے تو ان کی معرفت جو ہیں یہ چھ سات بندے جس میں یہ کچھ افسر بھی ہیں جس میں یہ ان کے نام بھی آئے ہیں وہ سارے ملوز تھے تو یہ بیس پچیس تیس چالیس ہزار پیا لیتے تھے ان میراج سے میراج سے وہ جو ہے وہ کراچی میں بسنے والے بنگالیوں برمیوں اور افغانیوں کو جو ہے وہ شنات کارڈ بنا کے دیتے تھے کراچی کا تو معاملہ آپ چھوڑیں لیکن بدقسم تیسیہ جو ہے وہ کوٹڑی کوٹڑی میں سے افغانیوں کو کارڈ جو ہیں وہ بنا کے ملے ہیں یہاں ہدراباد میرپرقاس اور مزے کی بات یہ ہے کہ سانگر سب سے سندھ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سانگر اور بدین میں ان افغانیوں کو کارڈ بنا کے ملے ہیں اور جب آپ کو کارڈ ملتے ہیں تو ایسا سمجھیں کہ کارڈ ایک بنیاد ہے شناتی کارڈ جس کے بنیاد پر آپ کا ڈومیسائل بنتا ہے اس ڈومیسائل کے بنیاد پر آپ کا کوٹہ سٹم بنتا ہے اس ڈومیسائل کے بنیاد پر آپ کی داخلہ پالیسی بنتی ہے آپ کا جو ہے وہ نوکری پر وہ حق بنتا ہے تو بھائی یہ ان پر جو ہیں یہ ایسے بہت سارے الزامات ہیں تو میرا ان کو کہنا تھا کہ بھائی ٹھیک ہیں آپ یہ الزامات ثابت کریں اور ان اگر یہ ثابت آپ کہاں کریں گے پہلے تو آپ انویسٹیکشن کریں سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے انویسٹیکشن کے لیے ہی جو ہے ان کو لیا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی انویسٹیکشن جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہے آپ ان کو ظاہر کریں ظاہر کر کے انویسٹیکشن کریں اور ان پر ایف آئی آر کٹیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کوٹ میں پہنچنی چاہیے تو یہ ہوتا ہے قانون تو بات ہم جو ہیں وہ یہ نہیں گدار سندھی ہو گدار پنجابی ہو گدار اردو سپیکنگ ہو پختون ہو بلوچ ہو گدار گدار ہوتا ہے اگر میر جعفر گدار ہوتا ہے ہماری صد میں تو آج تک وہ سندھی لوگ یہاں اور بہت سارے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے جب ان کی تاریخ بتائی کہ یہ میراج نامی جو شخص تھا اردو سپیکنگ والا وہ بھی گرفتار ہے تو انہوں نے یہ سارے ریکارڈ ہم کو دیئے سارے یہ نام دیئے اور کراچی سے لے کر سکھر تک جو ہے یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے تو انہوں نے بہت بڑا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہے تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ بلکل ایسے گداروں کو صرف صرف سزا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو فانسی دی جائے لیکن قانون کے مطابق جو بھی قانون ہے جو بھی ہمیں قانون ہم قانون کے سٹوڈنٹ ہیں قانون کو فالو کرتے ہیں اور ان جو ہمارے سورسز ہیں جو میں ان کا نام نہیں لے سکتا وہ بڑے اوتوں پر ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار بیس پچیس تیس ہزار پر میں ایک افغانی کو کارڈ بنا کے یہ لوگ دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ وطن سندھ دھرتی سے کسے مخلص ہیں جو بیس ہزار میں ایک افغانی کو ایک بیاری کو ایک برمی کو بندرہ ہزار اور بیس ہزار میں کارڈ بنا کے دیتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں ان کو ننگا کیا جائے ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے لیکن جب ایک الیگل کام ہوتا ہے اور اس کے رییکشن میں جب الیگل کام ہوتا ہے تو وہ بھی ہم دونوں کو الیگل کام تصور کریں گے اگر یہ لوگ الیگل ایکٹریٹیز میں شامل ہیں تو بلکل بلکل ان کو سزا ہونی چاہیے اور قوم بھی ان کو سزا دے گی انہوں نے قوم کے ساتھ بھی غداری کیے انہوں نے سندھ وطن کے ساتھ غداری کیے انہوں نے تو مجھے بتایا جو ہمارے سور میں یہ بات ہتمی نہیں کہہ رہا ہوں میں جو بات میری ان دوستوں سے جو بات میری ہوئی ہے میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم سکھر سے کراچی تک جو ہے وہ ابھی سے دس پندرہ لاکھ افغانیوں برمیوں بنگالیوں اور گیر بلکیوں کو شناتی کارڈ بنا کے ملے ہیں جس کا جس کی جو وجہ ہے اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جالی ڈاکومنٹس بناتے ہیں اور پچھلے جو شناتی کارڈ کے دفاتر تھے جو الیگل اس میں بڑا کام ہوتا تھا ان کا ان کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ کرتے ہیں تو اور ان کو جو ہے بنا کے دیتے ہیں تو یہ اب جب مجھے پتا چلا کہ یہ جو میراج نامی شخص ہے انہوں نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہے ان کے پاس لینڈ کروزر ہے اور یہ ایک مسئل ایک ایجنڈوں کی چین ہے ساری سندھ میں اور ہیدر آباد میں بھی ہے بدین میں ہے سانگڑ میں ہے اس میں کچھ منیجمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے برحال ایک یہ جو نادرہ میں ایک بڑا گنونہ دھن تھا ہے پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر اپنے وطن اور اپنی قوم کا جو یہ لوگ سودا کرتے ہیں تو بات بھائی ہم آپ کے ساتھ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کون پرس نہیں ہیں جو ہم ڈاکو اور قاتل کو بھی ہیرو کہیں اگر قاتل ڈاکو ڈاکو ہے تو ہم ان پر ان پر ان پر ان کو بھی ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ ان کو سزا دیں اگر پنجابی قاتل ہے پنجابی غدار ہے بختون غدار ہے اردو بولنے والا غدار ہے ہم اس معاملے سے ہٹ کرے ہم صرف یہ کہتے ہیں تو ایک ایر سوال ایک اور سوال بھی پیتا ہدا ہے کہ آیا کراچی میں یہ جو نادرہ میں یہ ٹھیک ہے آپ کے کہنا ہم مانتے ہیں کہ یہ ایلیگل ایکٹریٹی میں ہیں تو کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کیا صرف یہ سندھی ہیں اور بھی ہیں کوئی مینجمنٹ میں سندھی تو ٹھیک ہے اکثرات سندھیوں کی ہے لیکن اردو سپیکنگ والے بھی ہوں گے پنجابی بھی ہوں گے نادرہ میں اور پختون بھی ہوں گے کیا وہ اس ایلیگل ایکٹریٹی میں شامل ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ اس جو ایجنٹ ایجنٹوں کی چین ہے ان سے یہ بھی آپ انویسٹیکشن کریں کہ ان لوگوں کے سوا اور کون لوگ ہیں نادرہ میں اور کون جو ہیں یہ پیسے کی خاطر یہ سندھیوں کے ساتھ اور سندھی عوام کے ساتھ سندھ کے اصلی وارثوں کے ساتھ یہ جو ہیں یہ غداری کر رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ یہاں جو انویسٹیکشن ہے وہ انویسٹیکشن صاف اور صاف اور شفاف ہونی چاہیے اس میں نہ نسل پرستی ہو اس میں نہ کون پرستی ہو اگر یہ جو پانچ ساتھ یہ بندے جس میں یہ کچھ افسر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکمل ان کی انویسٹیکشن ہونی چاہیے اگر ان پر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ان غداروں کو فاسی پر لٹکایا جائے لیکن الیگل نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ شفاف انویسٹیکشن کریں آپ صاف انویسٹیکشن کریں اور ان کو آپ ظاہر کریں ان کو کوٹ میں پیش کریں اور جو بھی ان پر الزامات ہیں وہ ان کا الزامات جو ہیں وہ آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا اور ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے ہیں کہ ڈاکو جو ہوئے ڈاکو سندھی ہو ڈاکو پنجابی ہو ڈاکو اردو سپیکنگ ہو ڈاکو کہاں کا بھی کسی بھی دھرتی یا قوم کا وہ ڈاکو اور وہ قاتل قاتل ہوتا ہے تو برحال ہم قانون کو فالو کرتے ہیں اور ہم قانون کے سٹوڈنٹ ہیں ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر ان پر یہ الیگل کام کرنے کے الزامات ہیں تو آپ الزامات ثابت کریں ان کو کوٹ میں پیش کریں ان پر ایف آئی آر کٹیں اور ان کے اگر الزامات ثابت ہوئے تو یہ سرعام ان کو جو ہے یہ غدار کہہ کر ان کو جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ ہی ہمارا موقف تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ دوست جو ہیں وہ اس پر کوئی بھی جذباتی انداز میں اس پر نہ سوچیں ہمیں اپنا وطن ہمیں اپنی دھرتی اور اس دھرتی کے جو اصول ہیں وہ اور آدرش ہیں وہ مقدس ہیں نہ کوئی ایک کرپٹ جو کچھ پیسوں کی خاطر قوم کا سودہ کرتے ہیں وہ ہمارے ہیروز کبھی بھی نہیں وہ چاہے کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں مہربانی خدا حافظ ہمیشہ خوش